السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سومیرین سیولائزیشن میں ایک کیریکٹر ملتا ہے جس کا نام ہے گلگمیش اور پچھلے کئی مہینوں سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ سر سومیرین پر بات کریں گلگمیش پر بات کریں کیا ان کے پاس بھی حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ نہیں دیکھیں دو چیزوں پر میں بات کروں گا آج گلگمیش پر تو بات کروں گا ہی اور ساتھ ساتھ حضرت نو علیہ السلام کا جو ذکر ان کے پاس ملتا ہے وہ کس نام سے ملتا ہے اور تیسرا تصور حیات جاویدان کا ملتا ہے یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں حیات خزری ایک ایسی زندگی جو بہت طویل ہو اس طرح کی زندگی کا ان کے پاس بھی ہمیں ایک تصور ملتا ہے اس پر بھی بات کریں گے تاکہ بہت سارے انگلز سے ہم اس کو کبر کریں تو خدائی کے دوران برامت ہونے والے جو ہمیں کتبات ملے ہیں یعنی کہ ہمیں ایسے ٹیبلٹس ملے ہیں ٹیبلٹس وہ ٹیبلٹس نہیں ہیں جنہیں آپ آئی پیڈ تاریکے کے ٹیبلٹس نہیں نہ کھانے والے ٹیبلٹس ٹیبلٹس کیا ہوتے ہیں یہ پتھر کی سلے ہوتی ہیں جن کے اوپر کتابت ہوئی بھی ہوتی ہے اور انہیں بیک کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں پریزرو ہو جاتی ہیں تو انہیں بھی کتبے کہتے ہیں تو یہ کتبات جو ہیں یہ اسی کا پلورل ہے تو ایسے کتبات ملے اور ان کتبات کو پڑھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ان میں الوح تھی لوح تھی اور یہ بارہ کے قریب تھی اور ان میں لمبی داستانے بھی شامل تھی ان میں ہمیں طوفان نو کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں اچھا جس کا یہ جو داستانے ملتی ہیں اس کا ہیرو ہے ارک کا بادشاہ جس کو آپ گلگمیش کہتے ہیں یا جل جمیس کہتے ہیں تو یہ جو کتبات تھے یہ جو ٹیبلٹ تھے ان میں جو بیانات ہیں وہ تقریباً اب سے چار ہزار سال سے بھی پہلے کے واقعات ہیں تو بعض واقعات کو انہوں نے ڈیٹ کیا ہے کہ کوئی اب سے چار ہزار سے سالے تین سال پہلے کے واقعات ہیں اچھا یہ جو داستان ہے اس کے مطابق یہ جو گلگمیش ہے یہ ٹو تھرڈ تو کوئی دیوتا تھا اور ون تھرڈ انسان تھا یعنی دو تہائی دیوتا تھا اور ایک تہائی انسان تھا اور اس عجیب و غریب خلقت کی بنا پر کسی دوسرے انسان کے ساتھ اس کا نباہ ہونا مشکل تھا اچھا یہ جو میں آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں انسائیکلوپیڈیا اف ریلیجن این ایتکس میں بیبلونین این اسیریانز کے بارے میں جو آتا ہے اس کے والیوم ٹو میں پیج 314 پر اور اسی طرح انسائیکلوپیڈیا اف ریلیجن این ایتکس میں پیج نمبر 643 والیوم نمبر 6 میں بھی اس پر جو تفصیلات آتی ہیں اور بھی بہت سارے زخائر سے جو چیزیں ہمیں پتا چلی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے کنسائز کر کے پیش کر رہا ہوں اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں تو بہرحال گلگمیش جو ہے وہ ایک عجیب و غریب خلقت کا انسان نمہ دیوتا نمہ انسان ٹائپ کے کوئی کیریکٹر ہے اور اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ اس طرح کی عجیب و غریب خلقت کا تو گزر ہو نہیں سکتا اس لیے عرق کی جو دیوی تھی رو رو اس نے عبانی جسے انکیڈو بھی کہتے ہیں اس کو پیدا کیا اب عبانی کی جو انیشل لائف ہے ابتدائی زندگی ہے وہ جنگلی اور وحشی جانوروں کے ساتھ گزر رہی ہے وہ عبانی جو ہے وہ مضبوط جسم کا اور غیر معمولی جنسی خواہشات کا مالک تھا آخر کار ایک طوائف کے جال میں آ کر شہر عرق میں وہ سٹے کرتا ہے قیام بذیر ہوتا ہے یہاں پر گلگمیش کی جو ماں ہے اس کی کہنے پر گلگمیش جو ہے اس کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے کس کو عبانی کو اب گلگمیش عبانی کو ساتھ لے کر ایسٹ میں واقعے ایک پہاڑ پر قیام کرنے والی دیوی اشتار جو عرق کی دیوی تھی اور جسے علمیوں نے اٹھا لے جا کر سخت پہرے میں رکھا تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک مہم پر روانہ ہوتے ہیں دونوں نے دیوی کے پہرے دار ہم بابا کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ لیا اشتار نے اس کے بعد گلگمیش کو محبت کی پیشکش کی لیکن چونکہ یہ جو دیوی تھی اشتار اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ عشق کر کے انہیں تباہ کر دیا تھا اس لیے گلگمیش نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اشتار جو ہے وہ ناراض ہوئی اور اپنے والدین سے شکایت کی جنہوں نے گلگمیش کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے ایک بیل بھیجا ایک بل بھیجا ایک بیل بھیجا گلگمیش اور عبانی نے مل کر اس بیل کو مار دیا اس سے اشتار کو غصہ آیا اور اس کے غصہ جو ہے وہ اور بڑھنے لگا تو گلگمیش کو ناقابل علاج بیماری میں مبتلا کر دیا گیا اور عبانی تو بیمار ہو کر مر گیا عبانی کی موت سے گلگمیش بہت غمگین ہو گیا عبانی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس نے قدیم بذر اور عقل کل جس کا نام اتنا پشتم آتا ہے اس کی تلاش میں یہ نکلا اور یہی وہ شخصیت ہے جو ان کے ہاں توفان کا ہیرو ہے یعنی کہ نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے توفان سے انسانیت کو بچا کر لوگوں کو پریزرف کیا تو بہرحال گلگمیش جو ہے وہ ان کی تلاش میں نکلتا ہے ان کا نام اتنا پشتم آتا ہے اچھا یہ دریاؤں کے دھانے کی کھوج لگانے کے لیے سفر شروع کیا لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ بڑا مشکل تھا پہلے تو راستہ بہت ہی غیر آباد قسم کا تھا وہاں لوگ نہیں رہتے تھے پھر ساتھ ڈیفکلٹ راوٹ تھا ناہموار راستہ تھا اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جنگلی جانور یعنی شیر وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا کہ شیر کی کچھاریں بھی بہت تھی ان شیروں کی کچھاروں والے راستے سے گزرنے کے بعد ایک تاریخ پہاڑ تھا جسے مشو کہتے تھے جسے آپ اردو میں کوہِ ظلمات بھی کہتے ہیں اس پہاڑ کے دروازے پر ایسے انسان تھے جو خوفناک سانپوں کی طرح تھے اور وہ پہرا دے رہے تھے انہوں نے بڑی مشکل سے گلگمیش کو اندر جانے دیا پہاڑ کے دوسری طرف پہنچ کر ساحل سمندر پر گلگمیش نے دیفتاؤں کا عجیب و غریب باغ دیکھا جہاں دیوی سبی تو پردہ اڑے ہوئے سمندر کے تخت یہ ممکن ہے کہ جزیرت البحر مراد ہو بہرحال وہاں پر جو ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھی تھی سبی تو نے اسے ہدایت دی کہ وہ کس طرح اتنا پشتم تک پہنچ سکتا ہے دیوی نے اسے ہدایت کی کہ ہمسایہ ملہ سے موت کا سمندر پار کرانے کو کہہ دو گلگمیش نے ملہ سے ملاقات کی اور اس کی رہنمائی میں اس نے بہت سے مراحل کے بعد موت کا سمندر عبور کر کے اتنا پشتم تک رسائی حاصل اتنا پشتم نے اسے دوفان کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ اسے ایمانداری کی بنا پر ہمیشہ کی زندگی ملی ہے آخر میں اتنا پشتم اور اس کی بیوی نے گلگمیش کا علاج کیا اس کے بعد ملہ نے گلگمیش کو پانی میں نہلوایا تاکہ وہ واپس چلیں پانی میں گلگمیش کو خوش قسمتی سے ایک پودہ ملا جس کا پتہ اسے اتنا پشتم نے دیا تھا اس پودے کی عجیب و غریب خصوصیت یہ تھی کہ اس کو کھا کر جوانی لوٹ آتی تھی اور کھانے والا ہمیشہ کی زندگی پاتا تھا گلگمیش نے اس جڑی کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ عرق پہنچ کر وہ اسے کھائے لیکن راستے ہی میں اس سے ایک ساپ نے یہ جڑی چھیند لی مایوس ہو کر وہ عرق لوٹا اور شہر کی دیواروں کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع کر دیا اب ایک آپ کو ورڈ بتاتا چلوں اس زمن میں یہ لفظ جو ہے انگریزی کا جس کا نام ہے نیکرومنسی نیکرومنسی جو ہے یہ ایک پریکٹس تھی میجیکل پریکٹس تھی جس کے ذریعے یہاں کے لوگ جو ہے سومیرین سیولائزیشن کے لوگ یہ بلیف کرتے تھے کہ اس کے ذریعے ہم ان لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جو مر گئے ہیں ان کی روحوں کو بلا کر ان کی روحوں سے بات کرنے کا اور ان سے دوسرے طرف کے حالات جاننے کا ایک طریقہ تھا اور یہ میجیکل پروسس تھا جس کو مانتے تھے جس کا نام نیکرومنسی انگریزی میں ہے تو اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ پھر آخری دور میں اس نے نیکرومنسی کی طریقے سے اپنے مردہ دوست عبانی کی روح سے رابطہ قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا اور عبانی اسے عالم آخرت میں نیکوں اور بدوں پر گزرنے والے احوال سے آگاہ کرتا ہے تو یہ ساری تفصیلات اگین انسیکلپیڈی اف ریلیجن اینڈ ایتکس میں ہیرو اینڈ ہیرو گارڈز کے وولیوم سکس پیج سکس فورٹی تھری میں اور اسی طرح وولیوم ٹو پیجز تھری ففٹین سے تھری سکسٹین اسی انسیکلپیڈی ریلیجن اینڈ ایتکس میں آتی ہیں تو یہ وہ بعض تفصیلات تھیں جو سومیرین سیولائزیشن جسے آپ بابول کی تہذیر یا بیبلونین سیولائزیشن بھی کہتے ہیں تو وہاں پر گلگمیش کی یہ داستان اور یہاں پہ حیات جاویدہ کا ایک ان کے پاس موجود کونسپٹ اور پھر یہ ساری تفصیلات جو آپ نے شاید مختلف اور لوگوں سے اس کے ٹکڑے ہیں کہ اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا گا اور جو سوالات آپ کو میسپوٹیمیا کے اس سومیرین سیولائزیشن کے بارے میں ہیں ان میں سے بھی کچھ سوالات کا جواب آپ کو یہاں اس ویڈیو سے مل گیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں پھر